چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے انتخابات کی حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے صورتحال کھول کر لگ دی سی سی پی او لاہور گلا محمود ڈوگر ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کے جانب سے فوری طلب کی جانے پر چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں پیش ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ عدالت اجازت دے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر نے یقصہ پالیسی کے تحق پورے صوبے میں تقروری اور تبادلوں کے اجازت نہیں دی کچھ کمیشنر ڈی سی آر پیو وغیرہ کا ٹرانسفر ضروری تھا الیکشن کمیشن کے اقتیارات محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آرمی کو سیکیورٹی کا کہتے ہیں تو وہ نہیں دے رہے ماتد عدلیہ نے دوزہ اٹھارہ میں اسٹاپ دیا اب دینے کو تیان نہیں حکومت الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے رہی الیکشن کمیشن کے اقتیارات روک دیے گئے صاف شفاف انتخابات کیسے کرائیں جسٹس اجازر حسن نے استفسار کیا کہ آپ نے اس مسئلے پر حکومت سے رابطہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ حکومت کو اپنے تمام تر مسائل سے آگہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ اگر چند کمیشنرز ڈی سی آر پیو ڈی پیوز کے تبادلے نہ ہوئے تو انتخابات شفاف نہیں ہوں گے عدالت حکوم دے دے گی تو تبادلے نہیں کرنے دیں گے جسٹس اجازر حسن کا کہنا تھا کہ عدالت ایسا کوئی حکوم نہیں دے رہی آئین کا ایک ایک لفظ ہمیں پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات کا معاملہ ہوا میں اڑا دیا مگر تقروری تبادلے کے گائیڈ لائنز بنانا یاد رہے چیف الیکشن کمیشنرز کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا اس پر جسٹس مظاہر نکوی نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ گورنر یا صدر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا سپرین کورٹی الیکشن کے راہ میں حائل رکاوٹوں پر الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی جسٹس مظاہر نکوی نے استفسار کیا کہ کیا زبانی حکامات پر تباطلے کی بات درست ہے چیف الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ چیف سیکیٹری نے 23 جنوری کو فون کر کے تباطلے کے متعلق کہا تھا تہریری درخواست آنے پر 6 فروری کو بات ذابطہ اجازت نامہ دیا جسٹس مظاہر نکوی نے کہا کہ کیا آپ کو سپرین کورٹ کے حکامات کا علم نہیں تھا چیف الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ جو ریکارڈ ملا اس میں سپرین کورٹ کے حکامات کا ذکر نہیں تھا جسٹس اجازر حسن نے کہا کہ آپ صرف آئین و قانون کے پاپن ہیں اپنی پالیسیو کے نہیں اٹانی جنرل نے صداق کی کہ اگر ضروری نہیں تو الیکشن کمیشن کل پیش نہ ہو چیف الیکشن کمیشن کا بھی کہنا تھا کہ عدالت اجازت دے تو میری جگہ سیکیٹری یا سینئر افسر کل پیش ہو جائے گا جسٹس اجازر حسن نے کہا کہ آپ ادارے کے سربراہ ہیں آپ خود پیش ہوں گے سکون سے سنیں گے سپرین کورٹ نے سی سی پیو لاہور گلا محمود روگر کے حد بادلے سمیت پنجاب میں تمام افسران کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی سپرین کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی کل پھر طلب کر لیا عدالت کے باہر چیف الیکشن کمیشنر سے صافی نے سوال کیا کہ الیکشن کی تاریخ کب دیں گے اس پر ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ عدالت کو دیں گے آپ کو کیوں دیں الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ